موسیقی 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 ایک لاکھ روپے تک دینے کی مہم شروع کرائی فی فارم دوسو پچاس روپے اور پھر سات سو روپے سے لے کر ساڑھے تیرہ سو روپے فی کرزے کی مد میں بھی حاصل کیے مواشر تنگ اور روزی کا وسیلہ بنانے کی منتظر خواتین نے اپنی خدمات پیش کی اور پھر تین سو سے زائد خواتین سے فارم فل کر آگے لاکھ روپے ان کے حوالے کر دیئے مزید کیا ہوا یہ سب اب انہی متاثرہ خواتین کی زبانی جانتے ہیں میرے نام سبا سمی ہے میں محلہ زفرہ باد سے ہوں میں نے کیبل پر ایڈ دیکھا تھا ایسے سٹیڈرز کے نام کا علی شاہ کا نمبر تھا اس پر تو میں نے کال کی کہ میں نے جوب کرنی ہے انہوں نے بائیس تاریخ کو مجھے بیک کال کی کہ آپ جائننگ کے لیے ریڈی ہیں میں نے کہا جی سر ریڈی ہیں پچیس تاریخ کو ان کے سٹاف سے دو لوگ آئے ایک فرہان اور ایک یاسیر انہوں نے آکے ہمیں فارم وغیرہ دکھایا کہ یہ ایسے فیل کرنے آپ لوگوں نے بلا سود کرزہ دینا ہے خواتین کو آپ نے راضی کرنا ہے اس کرزے کے لیے اور اس کے بعد انشورنس فیس وغیرہ بتائی کہ دھائیسو روپیہ فارم فیس لینی ہے آپ نے اور تیس ہزار سے جو اوپر کرزہ ہوگا اس کے اوپر آپ نے سیکیورٹی کے طور پر چیک لینے سائن کروا کر اماؤنٹ بھی ڈالنی ہے وہ لوگوں سے ہم نے لیے فارم وغیرہ بنوائے پھر کچھ دنوں کے بعد یہ لوگ آئیں دوبارہ نو تاریخ کو آئیں جمعہ والے دن انہوں نے چیک دیئے سب لوگوں کو چیک تقسیم کیا انشورنس فیس وغیرہ سب سے لیے تقریباً یہ ہماری برانچ سے ساٹھ لوگوں کے پیسے اٹھالیس پچاس ہزار لے کے گئے اس کے بعد جب آج گیارہ تاریخ کو لوگ چیک کیس کروانے کے لیے بینکوں میں گئے تو لوگ پاس نہیں ہوا ان کا اکاؤنٹ کلوز ہے ایس ایس ٹریڈرز کا اکاؤنٹ کلوز ہے اور کافی عرصے سے یہ کلوز ہے ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا فراد ہوا ہے ہماری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمیں انصاف دلایا جائے میرے نام کمل اقبال ہے اور میں محلہ فیضہ با سے تعلق رکھتی ہوں یہ بائیس تاریخ کو ہماری جوپ جو ہے نا وہ شروعی تھی اور یہ ہے ایس ایس ٹریڈرز کے نام سے ہم نے کیبل کے اوپر ایڈ دیکھا تھا مارچ کو تو تب ہی سے ان لوگوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ جب یہ لاکڈاون شروع ہوگا ختم ہوگا لاکڈاون تو آپ کی جواب بھی شروع ہو جائے گی بائیس تاریخ کو انہوں نے ہماری جواب جانے شروع کی ہوئی تھی سرم ان سے ساٹھ ہزار لے کے چلے گئے ہیں ساٹھ ہزار وہ ستتر لوگوں کے پیاسے تھے پیاسے آپ نے اس حالے سے بھی کام شروع کیا سرم نے کی تھی لیکن نام ہم صحیح کیونکہ جب وہ ہمارے گھر آتے تھے تو ہمیں متمین کر کے جاتے تھے ہم نے کافی پتہ انہوں نے ہمارے فلیکسیں بھی بنا کے دی ہیں اور نہ ہمیں کارڈ بھی بنا کے دیا انہوں نے امپلائی کارڈ جو ہوتا ہے وہ بھی ہمیں بنا کر دیا ہوئے سرم نے کوشش تو بہت کی اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے درخواست علی شاہ کے خلاف اور یاسر یاسر بھی اور فرحان انہوں نے خلاف اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے کراچی سے کہتے ہیں ہماری جو مین براج ہیں وہ کراچی اور ہیدر آباد کی ہے تو مہین سے ہی ہے ان کا تعلق ہن جی ہن جی دے کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ پورا توان کریں گے وہ فیصل بینک کے ہیں اکاونٹ ان کے کلوز ہیں یہ دیکھیں یہ ان کے چیک ہیں یہ کلوز ہیں نو تاریک ان لوگوں نے چیک دیا ہوتے کہ آپ کے نا یا گیارہ کو پیمٹ ہوگی لیکن جب صبح گئے تو کسی کا بھی پیمٹ نہیں ہوا کلوز ہے ان کے بینک اسلام علیکم میرا نام سونیا شاہین ہے اور میں موزہ جلو علی کی رہائشی ہوں اور کچھ عرصہ پہلے ہم نے کیبل میں ایڈ دیکھا تھا ایس ایس گروپ فاؤنڈیشن کا تو انہوں نے کہا تھا خواتین بھی گھر میں بیٹھے نوکری کر سکتی ہیں تو ہم نے اپلائی کیا تھا نوکری کے لیے اور پچیس تاریخ کو انہوں نے ہمیں واپس ریپلائی دی کہ آپ نوکری کر سکتی ہیں اور پچیس تاریخ سے ہمارے فارم بنے سٹارٹ ہوئے ہیں اور ہم نے گھر گھر میں جا کے سب کو کہا ہے کہ ہم آپ کو لون دیں گے ہماری کمپنی آپ کو لون دے گی بلا سوت کرزہ دے گی اور ہم پہ سب نے اعتماد کیا اور ہم نے ان پہ اعتماد کیا انہوں نے ہمارا اعتماد توڑا ہے ہمیں بہت تکلیف دی ہے یہ انہوں نے ہمیں کارڈ بھی بنا کے دیئے تھے اور انشورنس فیس بھی ہم سے لی ہے ڈھائی ڈالس روپے فارم فیس بھی لی ہے اور یہ ان کا چیک ہے فیصل بینک کا یہ بلاگ ہے انہوں نے کہا یہ اکاؤنٹ بند ہے ٹھیک ہے جو گئے ہیں اب سارا محلہ ہمارے پیچھے اور ہم ان کے پیچھے پلیز براہ مہربانی ہمیں انصاف دیا جائے پلیز پلیز ہماری مدد کی جائے جی ناظرین یہ انتہائی افسوسنا کامر ہے کہ اس قسم کے لاکھوں فراڈ لوگ معاشرے کے سادلو اور مجبور بلخصوص خواتین کو لوٹ لیتے ہیں کیونکہ خواتین کی ایکسیس اور انویسٹیگیٹیو سینس کم ہونے کی بنا پر ان کے جھانسے میں آ جاتی ہیں اور نقصان کر بیٹھتی ہیں ناظرین نکتے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ دھڑھلے سے ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں ملک بھر میں روٹ مار کا بازار گرم کا رکھا ہے بار ہزار ہاں مرتبہ حکومتوں کے نوٹس میں بھی لائے گیا مگر نہ جانے کیوں ان کے خلاف کاروائی عمل میں نہیں لائی جاتی نہ جانے کیوں ان افراد کو قانون کی گرفت میں نہیں لائے جاتا نہ جانے کس مسئلہت کے پیش نظر ہماری آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سائبر کرائیم ونگز اور ایف آئی اے ان کے خلاف مطارق دکھائی نہیں دیتی حالانکہ دور جدید میں جبکہ موبائل اور سیمز کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے اب جبکہ سیمز کو بغیش نختی کارڈ اور تھم ویریفیکیشن کے ایشو نہیں کیا جاتا پھر اپنی سیمز کو استعمال کر کے غیر قانونی طور پر کام کرنے والوں کو کیوں قانون کے کٹہرے میں نہیں لائے جا سک رہا ان کی خاموشی پوری سرار ہے دوسری بات یہ کہ یہ لوگ بینو سوائی طور پر کام کرتے ہیں کہ مثلا پنجاب کے لوگ سندھ اور سندھ کے لوگ خیبر پختونخواں اور گلوچستان میں کام کرتے ہیں اور اس طرح سے انہوں نے اپنے یہ نیٹورک بنائے ہوئے ہیں اور نہ جانے کتنے قسم کے فراڈ اس وقت پاکستان میں جاری ہیں لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش کیوں ہیں ان کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے ایسا تو نہیں کہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے یا پھر ساری دال ہی کالی ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ